ایت یعنی کی خوشی اور خوشیوں کے موقع پہ ہر گھر میں الگ الگ ذائقے اور پکوان ہم سب بناتے ہی ہیں تو ہم بھی آپ کے لئے لائے ہیں ایک مزیدار سا ریسپی و لاغ اس میں آپ اور ہم ملکے بنائیں گے روشٹر مٹم با بی کیو یا سیکھ تجھ تو خوش آمدید ہیں آپ سب قدر فوری چسکا کے اور ایک ریسپی و لاغ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میٹ کو اچھے سے دونے کے بعد ہم پہلے اسے میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لئے پہلے ہم جنجر گالک پیشٹے ایڈ کریں گے میٹ میں اس کے بعد میٹ کو سوفٹ اور ٹنڈر بنانے کے لئے ہم لیمن جوز ایڈ کریں گے آپ دو تین لیمنز کا یوز کر سکتے ہو یہاں پہ اس کے بعد ہم اس میں بلیک کیومن یا زیرہ ایڈ کریں گے زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم ریڈ چلی پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد تھوڑا سا میٹ مسالہ ایڈ کریں گے اس میں جس سے اس میرینیشن کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی انہنس ہو جائے گا اس کے بعد گرم مسالہ اس میں ڈال لیں گے گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے یہ جو سارے سٹپس ہے میرینیشن کے یہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گے اس کے بعد ماسٹر ڈائل کا ہم یوز کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو یہ سارے سپائسز ہم نے اڑکی ہیں وہ اچھے سے میٹ کے ساتھ مکس ہو جائے اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں ڈہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم میٹ کو فریج میں چار گھنٹوں کے لیے رکھیں گے میرینیشن کے لیے اس کے بعد کام سٹارٹ ہوتا ہے مٹن کو روشٹ کرنے کا جس کے لیے ہم مٹن کو سیکوں پہ چڑھائیں گے اور پھر سلکتے انگاروں کی بٹی پہ اسے روشٹ ہونے کے لیے رکھیں گے جب آپ کو لگے کہ میٹ کا کلر ہلکا سا چینج ہوا ہے تو ہم اس پہ اچھے سے میلٹڈ مکھان رب کریں گے اس سے جو میٹ ہے وہ اچھے سے جلدی پک جائے گا اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی کافی انہینس ہو جائے گا اس کے بعد ہم مٹن کو فیل سے روشٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اور اسے تب تک روشٹ کریں گے جب تک میٹ اچھے سے پک نہ جائے میٹ کے پکنے کی یہی انڈکیشن ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ پورا گولڈن ہو جائے گا اس سٹیج پہ یہ سیکھ اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب اسے کسی روٹی یا لواسے کے ساتھ وہ چٹنی کے ساتھ ٹرائے کریں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی ہے تو بس آج کی ریسپی ولوگ کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ریسپی ولوگ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا آپ بھی یہ ریسپی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو آپ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ